موسیقی 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 میرا تو بڑھ جاتا ہے لیکن باقیوں کا مجھے نہیں اندازہ فرما بنے اور یہاں پہ جو بریکفاسٹ ہے وہ ہمارا ریڈیو ہو گیا اور یہ جو اوٹس میں نے بنائے تھے اور اس میں آپ جو ملائی ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے کریم وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو خیر میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ میں جو دودھے وہ ایڈ کر دیتی ہوں پہلے تو یہاں بھی ہم بریکفاسٹ کرتے اور بریکفاسٹ کرنے کے بعد جیسے روز کا کام ہے صفائی کرنا تو یہاں پہ میں آگئیوں کچن میں اور برطن میں دونے لگی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں ذرا ڈیپ کلیننگ کر دوں واقعی جو اوپر اوپر کی صفائی وہ تو ڈیلی ہوتی رہتی ہے برطن دونا اور اوپر سے صفائی کرنا تو آج میں سوچ رہی ہوں کہ میں کچن کی میں ویک میں ایک دفعہ لازم بھی کرتے ہوں ڈیپ کلیننگ تو میں کلیننگ کرتے ہوں اور اس کے بعد باقی کی جو روٹین ہے وہ اوپر اسے شیئر کرتی ہوں آج کے آج کا دن کیسا ہے اور کیا کیا کرنے والا ہے آج یہاں پہ ہم آگئے ہیں باہر اور میرے ہاتھ میں بڑا سا تیلہ ہے اور جو ہمارے بورے بشتر ہوتے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مطلب جیکٹ وغیرہ ہم لوگ ساتھ لے کے جاتے اور یہاں پہ جو موسم ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تو ہم جیکٹ ساتھ لے کے چلتے تو خیر یہاں پہ گھر آگئے واق کرنے کے بعد اور یہاں پہ جو کل میں نے مشین لگائی تھی وہ کپڑے جو خوشک ہو گئے اور اب میں ان کو سمیٹھتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کپڑے دھونا اور دھونا تو خیر اتنا مشکل نہیں یہاں پہ لیکن سمیٹھنا ان کو اپنی جگہ پہ پھر فولٹ کرنا یہ میں لگتا ہے دنیا کا سب سے بورنگ کام ہے اور کسی کے لئے یہ ہوتا ہے تو خیر میں یہاں پہ جو بورنگ کام ہے وہ کرنے لگیوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ جو میرے وائٹ والے کپڑے وہ کس طرح سے دھول گئے جو لیکوڈ میں نے آپ کو اسے شیئر کیا تھا تو یہ میں اسے میں میں نے دھوئے کپڑے اور بہت مزے سے یہ دھول گئے تو خیر یہاں پہ میں ابھی سمیٹھتی ہوں یہ سارے کپڑے اور اس کے بعد پھر باقی کی جو باقی کی جو کام ہے ان پہ پھر ان کو کرتے موسیقی 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 اچھا یہاں پہ باقی کام کرنے کے بعد پھر ہمارا یہ پارسل آیا ہے آج جب میں ملا ہے یہ ٹیمو سے فرس ٹیم ان لوگوں نے کوئی چیز آرڈر کی تھی اور بہت لوگوں سے میں سنتی ہوں کہ ٹیمو کی چیزیں اچھی ہوتی لوگ بہت مانگواتے ہیں تو فرس ٹیم لوگوں سے ہم بھی ٹرائی کر لیتے دیکھنے میں کوئی آرج نہیں ہے تو یہاں پھر ٹرائی کرنے کے لیے میں دو چیزیں مانگوائی ہیں خیر میں نے زیادہ تر لوگوں سے سنا کہ ان کی جو الیکٹرونک یا باقی چیزیں جو ہوتی وہ اچھی ہوتی ہے بس کپڑوں کا تھوڑا سا سائز کا ایشو ہوتا ہے تو خیر کپڑے ابھی تک میں نے نہیں مانگوائے تو فرس ٹیم لوگوں سے ہوتا ہے یہ ٹرائی کر لیتے دیکھتے اس کے بعد کپڑے بھی مانگوائیں گے تو یہ ایک لیپ ٹاپ کے لیے رکھنے کے لیے کوئی چیز اور ایک ہمارے ہیڈ فونز تھا ہیڈ فونز مانگوائی تھے تو کوالٹی ان کی اچھی مجھے لگی اور قیمتیں کم ہیں ظاہر ہے جیسے یہاں پہ پونڈ شاپ یا پرائیمار کی ہوتی ہے تو اسی طرح سے تو خیر یہاں پہ پھر میں آ رہی ہوں کچن میں اور کچن میں میں بنا رہی ہوں کھانا اور کھانے میں آج میں بناؤں گی چکن اور پہلے چکن کو میں فرائی کر لوں گی تاکہ اس کی سمیل چلی جائے اور اس کے بعد پھر میں نکالتی ہوں چکن کو اور اس کے بعد باقی جو سبزی ہوں گی وہ اٹ کر کے پھر لاسٹ میں چکن دوبارہ ڈال دوں گی اور یہ میں لائی تھی بریستہ بریستہ جو پیاز ہوتے ہیں ان کو فرائی کر کے پھر یہاں پہ تو پڑا ہو کبھی کبھی کام آ جاتا ہے تو خیر پہلے میں گھر میں بناتی تھی اور ذرا آج کل گھر میں وزی ہوتی ہوں تو میں پھر سوچری خود بنا لوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ساتھ میں چاول اور ڈال گی میں روشانہ کیلئے بنا رہی ہوں اور اپنے لئے تو الگ سالن ہوتا ہے ہمارے گرر دو دو سالن بنتے ہیں روشانہ کے لئے میں الگ بناتی ہوں اور اپنے لئے الگ اور جو روشانہ ہے اس کو دو دن ایک دن میں چاول دال یا کچھ لو بیا یا جو چھنی ہوتے وہ دیتی ہوں اور ایک دن میں پھر اس کو جو روٹی ہوتی ہے مطلب روز میں اس کو روٹی نہیں دیتی مطلب مکس sorry change کر کے دیتیوں کبھی کیا دیتیوں انت vitamนะ دیتیوں تو خیر یہاں پہ کھانا جو ہے وہ بند رہا ہے میرا یہاں پہ میں نے بنائی ہے چائے اور جب ہی چائے ڈانی لگتی ہو تو مجھے یہاں پہ کسی نے مجھری میسیج کیا ذуем مجھے وہ بات یاد آدی کہ آپ کے آپ کی یوڈیو ہوتی ہے وہ چائے سے سٹرٹ رہا اور چائے پے خاتم ہوتی ہے اور کوئی ایسا وَلَغ آپ کا نہیں ہے جس میں اپنی چائے کا ذکر نہ کیا league تو جب میں چائے ڈالتی تو مجھے وہ بات یاد آدھی تو خیر آپ چائے کی عادت جو ہے مجھے تو خیر یہاں پہ میں نے روشانہ کو شاور دلوایا آج گرمی تھی یہاں پہ جب یہ پاک جاتی ہے کہہ لیں کے بعد پہ میں اس کو لازمی سردیوں میں خیر نہیں گرمیوں میں جب موسم چینج ہو پھر میں لازمی اس کو شاور دلواتی ہوں ہاتھ پیر دونے سے اچھے بندہ پورا ہی بچے کو نہلا لیں تو یہاں پہ میں آج کرنے لگی ہوں اس کا برش اور برش یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں یہ مجھے یہاں پہ ملا تھا جو ٹوٹ پیسٹ ہے ہسپیٹل سے ملا تھا یہ شاپ میں بھی مل جاتا ہے لیکن یہ کہ اگر بچے نگل بھی لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ میں نے اس کا چھوٹا سا برش لیا ہے تو مجھے یہی ملا تھا اور یہ اب کر رہی ہے داند برش یہ جو داند برش کرتی ہیں اور نہاتی بھی خوشی خوشی ہے برش بھی خوشی کرتی ہے اور نیلز کاٹنا اس کے لیے بہت عذاب کا کم یہ مشکل کام لگتا ہے وہ بھی ہاتھوں کے کاٹ لیتی ہے جو پاؤں کے ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں گودگودی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو یہ نہیں کاٹتی ہے بہت مشکلوں سے میں اس کے جو پاؤں کے نیلز سے وہ کاٹتی ہوں اور یہاں پہ جو کوڑا اٹھانے والا آتا ہے وہ یہاں پہ اس طرح کا ہوتا ہے لندن میں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اورنج کلر میں یہ ریسائکل والا ہوتا ہے اور باقی جو گرین ہوتا ہے وہ دوسرا والا کوڑا ہوتا ہے ہم الگ الگ یہاں پہ باکسز میں ڈالتے ہیں یا بین میں ڈالتے ہیں تو خیر اس کے بعد میں آ گئی ہوں باہر شام ہو گئی اور یہ بلیک والٹنل سے گزر رہے ہیں اور ہم جا رہے کسی شاپنگ سینٹر تو جاتے ہیں وہاں پہ کوئی کام ہے تھوڑا سا تو بس ویڈیو پر لمبی ہو جائے گی میں سوچ رہی ہوں کہ آج کی ویڈیو میں یہی پرینڈ کروں اور یہ کوئی نیو شاپنگ سینٹر میں آئی ہوں اور آپ سے میں شیئر کروں گی اور یہاں پہ ایک میں نے کوئی مجھے دکھان اچھا مجھے میں نے یہاں پہ کوئی نیو شاپ دیکھی ہے تو میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی کی قیمتیں وہ بہت اچھے تھی اور چیزیں بھی بہت ہر چیز آویلیبل تھی تو خیر وہ میں آپ سے انشاءاللہ نیو ویڈیو میں شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو میں یہی پرینڈ کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی تو چلانک سبسکرائب ویڈیو کو لائک ایک شیئر کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو اچھی لگی آج کی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ